بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس سے بال نکلنے کے مسئلہ بہت زور سور سے چل رہا ہے میں نے اس کے بارے میں دو دو ویڈیو ڈالی ہے اس کے باوجود اس ویڈیو کے کمیٹس میں آپ دیکھیں گے پھر بھی لوگ جو ہے اپنی اپنی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ارے یہ اتنا بڑا موجزہ ہے سب کے گھر سے نکل رہا ہے بہت بڑی کرامت ہے اور تم جو ہے مولویوں انکار کر رہے ہو تم گمراہ ہو وغیرہ وغیرہ اب سمجھئے میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ایک حدیث سناوں گا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں دجال آئے گا اور اس کے پاس اتنی قوت ہوگی اتنی طاقت ہوگی اور جادو میں اتنی مہارت اسے ہوگی کہ وہ انسان کو مار دے گا ایک آدمی کو بلا کے لائے جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا قتل کرنے کے بعد پھر اسے زندہ بھی کر دے گا حدیث میں آتا ہے حدیث آپ پڑھ کر دیکھیں آخری زمانے میں ایسا ہوگا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں مارنا جلانا یہ اللہ کی قدرت میں ہے اب اس حدیث کو بیان کرنے کے کیا مطلب تھا وہ آگے بتا رہا ہوں آپ کو اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں افسوس یہ ہے کہ ہم آج قرآن کھول رہے ہیں بال دیکھنے کے لئے قرآن میں بال نکل رہا ہے یا نہیں قرآن پڑھنے کے لئے ہمیں توفیق نہیں ہوتی یہ قرآن جو ہے پڑھنے کے لئے قرآن کھولا جائے قرآن پہ عمل کرنے کے لئے قرآن میں کیا لکھا ہے اس پہ ہمارا عمل ہو اس پہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہاں قرآن دیکھنے کے لئے کہ بھال نکلتا ہے یا نہیں یہ افسوس کی بات ہے اس کے لئے ہم آج قرآن کھول رہے ہیں اور جب علماء صحیح بات بتاتے ہیں علماء کو کہا جاتا ہے کہ موجزے اور کرامات کا انکار کر رہے ہو تم غلط ہو تم گمراہ ہو اور اتنا کھلا ہوا کرامات کہ سب کے گھر میں قرآن میں نکل رہا ہے اور ہر نئے قرآن میں بھی پرانا قرآن تو چھوڑو جو نئے قرآن ہے کبھی پڑھا بھی نہیں گیا ہے اس پہ بھی نکل لے تم انکار کیسے کر سکتے ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ اگر آخری زمانے میں دجال کا وہ منظر دیکھ لیں گے جس میں وہ مار کر زندہ کر دیتا ہوگا یہ تو اسے خدا ہی ایمان بیٹھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسا ہی ہوگا لوگ اس کے کرامت کو دیکھ کر جو ہے پھسل جائیں گے ایمان سے ہاتھ دھولیں گے لیکن مسلمانوں تم ہاتھ مت دھونا ایمان کو بچا کے رکھنا اور آج یہی ہو رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر عقیدے کو خراب کر رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول کا بال ہے یہ جو قرآن میں نکلتا ہے یہ آقائے نامدار احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے یہ کتنی گندی بات ہے کتنی غلط بات ہے غور کر کے دیکھئے یہ تو واہیات بات ہیں اللہ کے رسول کی توہین ہے میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھے گا یہ جو غلط باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے ایسے واقعات اگر کچھ ہو جائے کوئی جادو سے کچھ کر دے کوئی کوئی اپنا جو ہے کرتود دکھا دے اس سے تم اپنا ایمان بیچ ڈالوگے تم اپنا عقیدہ بدل ڈالوگے تم اپنا جو ہے سب کچھ بدل دو یاد رکھے گا آخرت میں اگر ایمان نہ ہو اگر تمہارا عقیدہ غلط ہو سب برباد تمام نمازیں تمہاری برباد ہو جائیں گی تمام روزیں تمہارے کام نہیں آنے والے کیوں تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا تمہارا عقیدہ خراب ہوگا اسی لئے عقیدے کو درست رکھیں عقیدے کو مت بگڑنے دیں بھائی اپنے ایمان کو بچائیں عقیدے کو مضبوط رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو شیطانی چال ہیں شیطان کی طرف سے یہ چال چلے جا رہے ہیں ہمارا جو اصل مقصد تھا اس مقصد سے ہم ہٹ رہے ہیں دوسرے مقصد کی طرف جو لایانی باتیں ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں یہی تو شیطانی چال ہیں یہی تو شیطانی کام ہے اور اس میں ہم فس رہے ہیں اس میں ہم پڑھ رہے ہیں اس لئے بچا لیجئے اپنے آپ کو ورنہ یہ مت کہنا علماء نے ہماری رہنمائی نہیں کی علماء نے ہمیں نہیں بتایا یاد رکھیں علماء نے آپ کی رہنمائی کی پھر بھی آپ گمرا ہوتے ہیں تو آپ گمرا ہوتے ہیں علماء بچ جائیں گے ہم بچ جائیں گے کہ ہم نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا جو قرآن و سنت کی روسنی میں لیکن تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ دے آپ کو بھی سمجھ دے شریعت کا بابند بنائے آمین یا رب العالمین 8908939343 کو میسج کریں